موسیقی 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 جوکی ہٹ سے جیڈیو کے نلنبت ودھائیق آروپ ٹرین میں محلہ سشڑ خانی نام صدھارت سنگھ بکرم سے کاؤنگرس ودھائیق آروپ لڑکی کا اپرم نام رنجیت یادب آر جیڈی ودھائیق کنتی دیوی کے بیٹے آروپ ڈاکٹر کے ساتھ مار پیٹ ستہ کی حنک کیا ہوتی ہے یہ تین نام اور ان پر لگے سنگین آروپ بتانے کے لیے کافی جوکی ہٹ سے ودھائیق سر فراز آلم پر ٹرین میں ایک دمپتی کے ساتھ بچسلوکی اور محلہ کے ساتھ چھڑ خانی کا ماملہ ابھی ٹھنڈا بھی نہیں ہوا تھا کہ دو اور ماملوں نے مہاگڑ بندھن کی سرکار کی مشکلیں بڑھا دی ہیں پٹنا کے بکرم سے کاؤنگرس ودھائیق سدھارت سنگھ پر ایک لڑکی کے اپرم کاروپ لگا رانی کی بات یہ ہے کہ اسی لڑکی کو سدھارت سنگھ پہلے بھی کڈناپ کر چکے ہیں جسے پولس نے چھڑایا تھا پولس نے ودھائیق سہید دو کے خلاف ماملہ درج کر کارروائی کرنے کا بھروسہ دیا ہے دوسری تصویر گیا سے سامنے آئی ہے یہاں ہنک کا اثر ودھائیق پر رہی بلکہ ودھائیق کے بیٹے پر دکھا نیمچک وثانی اسپطال کی ڈاکٹر ستندر کمارس چنہ کو دوڑا دوڑا کھر پیٹنے کا آروپ اتری سی ودھائیق کنتی دیوی کی بیٹے رنجیت یادب پر لگا ہے حیرانی کی بات یہ ہے کہ جیڈیو نیتا سمرک یادب کی ہتیا ماملے میں بھی رنجیت یادب آروپی ہیں اور قانون کی نظر میں فرار ہے یہاں بھی پولس بھروسہ دے رہی ہے کار روای کرنے کا ماملے کی سمویدن شیرتا کو دیکھتے ہوئے اس میں چھاپا ماری دل ڈی ایس پی نیمچک بثانی کی دردیشن میں اورڑی گٹھت کر دیا گیا ہے بتا ہے کہ پہلے سے بھی آروپی رہا ہو پہلے میں اس کو دیکھ رہی ہوں اگر کسی ایسے کچھ بھی ماملے ہیں جس میں ان کا نام ہے یا وہ آروپی تھے تو اس میں بھی ویدی سمبت کاروائے کی جائے گی سر فراج عالم کے نیلمبن اور گرفتاری کے ذریعے نتیش و سرکار نے یہ سنکیت دینے کی ضرور کوشش کی کہ قانون کے نظر میں سبھی برابر ہیں لیکن سوال ہے کہ کیا یہ سنکیت سرکار کے اپنے ہی سمجھنے کو تیار نہیں پٹنا سے روہت، غیہ سے راکیش اور بکرم سے ششانگ شیکھر کے ساتھ بیورڈ پورٹ زی میڈیا زہر ہے یہ سوال کئی سارے ہیں اور ان سوالوں پر ہم جواب لینے کی کوشش کریں گے ستہ دھاری دلوں سے ہی ہمارے ساتھ دو مہمان فلال موجود ہیں راہل تیواری ہمارے ساتھ ہیں آر جی ڈی کی ودھائک ہیں اور نوال شرما صاحب ہمارے ساتھ ہیں جی ڈی کی پروکتہ سواغت ہے آپ دونوں مہمانوں کا سر جی ڈی کے سرفراز عالم صاحب کو آپ نے نیلمبت کیا اور کارروائی ہوئی گرفتار رکھئے گئے حالانکہ پھر زمانت پر آپ نے کہا کہ قانون کا راج ہے اور قانون کے آگے سبھی برابر ہیں میں اس بات سے اتفاق رکھتا ہوں لیکن کیا ایک میسیج دینے کی کوشش جو کی گئی تھی اس میسیج دینے کے باوجود دو اور معاملے اگر ایسے سامنے آتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ کہیں 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 پرسپشن ایسا بنتا جا رہا ہے کہ شاید قانون راج پر بار بار ہنک بھاری پر رہی ہے نوستر ماجی نہیں بلکل نہیں مجھے لگتا ہے کہ جب تک چیزوں کے کندرے میں نتیش کمار جی موجود ہیں تب تک اس طرح کا پرسپشن بن ہی نہیں سکتا ہے اور لالو جی بھی موجود ہے کیونکہ ہاں بلکل میں وہی بتا رہا ہوں جب تک بیہار میں نتیش کمار جی مکھ منتری کے روپ میں موجود ہیں تب تک بیہار کی پہچان سوشاسن کو لے کر تھی اور سوشاسن کو لے کر ہی رہے گی اس مرتی بھر بھی سندہ نہیں ہے مہتپون یہ ہے کہ گھٹنا کو چیزوں کو دیکھنے کا ہمارا نظریہ کیا ہے دیکھئے گھٹنا ہے تو کسی بھی سماج میں ہو سکتی ہے آپ بھی یہ مانتے ہیں کہ گھٹنا کہیں بھی ہو سکتی ہے مہتپون یہ ہوتا ہے سر گھٹنا کیا ہے سر ہم اسے بھی سمجھیں سر ماننییں بار بار اگر کانون توڑ ہیں تو کیا ہم یہ ایک عام گھٹنا کے طور پر ہم مان کر چلیں کہ گھٹنائیں ہو رہی ہیں نہیں بلکل نہیں آپ جواب کو پہلے سن لے اس کے بعد ٹپنی کریں میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ گھٹنا کے بعد سرکار کیا کاروائی کرتی ہے اپرادھیوں کے دلوں دماغ میں دہشت بٹھانے کے لیے سرکاری مشینیری کیا اپناتی ہے یہ مہتپون ہوتا ہے تو بیہار کی جنتہ نے یہ دیکھا کہ سرپھراج عالم کے ماملے میں نتیش کمار جی نے نیائے کی ایسی نجیر پیش کی ستہ دھاری پارٹی کے بھی دھائے کیا سرپھراج جی اور سیدھے پارٹی نے انہیں سسپینڈ کر دیا ترن سنگیان لیا اور یہ سندیش دیا گیا کہ بیہار میں کانون کی نظر میں سب برابر ہیں کانون کا دنڈا سب پر برابر چلے گا چاہے ایک سامانے وقتی ہو یا پھر وہ ویدھائک ہو یا کوئی بڑے پد پر بیٹھا وقتی ہو تو میں آپ کو یہ بتا دوں آج آپ نے گیا کہ جس گھٹنا کا جکر کیا ہے اتری کی گھٹنا کا جو جکر کیا آپ نے اتری ویدھائک کا دیکھئے دو گتیوں پر ترنٹ ایفہ یار ہوا رات میں ان کی جا کر چکتسہ کرائی گئی رامبالی جادو اور رنجیت کمار یہ دو آروپی تھے ترنٹ چھاپا مار دستے کا گھٹن ہوا رامبالی جادو کو ترنٹ پکڑ لیا گیا رنجیت کی گرفتاری کے لیے چھاپا ماری جاری ہے تشویر کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اتری کی جو بھی برطمان ویدھائک ہے ماننیے کنتی دیوی جی ان کے پتی راجندر جی کو راجندر جی کو ہماری ہی سرکار میں جیل کی سلاکھوں کے بھیتر ڈالا گیا تھا تو جب بیدھائک جیل جا سکتے ہیں تو بیدھائک کے پتر کیوں نہیں جا سکتے ہیں کیونکہ نیائے کرنے میں ہم کبھی کوئی دوید بھاو نہیں رکھتے ہیں کبھی کوئی بھید بھاو نہیں کرتے ہیں کانون کا دنڈا سپر برابر چلتا ہے اور سارے معاملوں میں ہم توریت کاروائی کر رہے ہیں سکر ہی جو بچا ہوا آروپی ہے رنجیت جیادو وہاں بھی جیل کی سلاکھوں کے بھیتر ہوگا کیونکہ ہم اپنے کرموں سے ہم اپنے ایکسن سے بار بار یہ سندیس دینے کی کوشش کرتے ہیں سرما صاحب میں کچھ کہوں رنجیت جیادو پہلے بھی ایک معاملے میں آروپی ہے اور فرار ایسا تو نہیں کہ اس معاملے میں تلاش ہو رہی ہے اس سے پہلے بھی تلاش آپ کی پولیس کر رہی تھی اور وہ تلاش ایک طرف پولیس کر رہی تھی اور دوسری طرف اسی جگہ پر ڈاکٹر کے ساتھ مار پیٹ کر آرام سے افرار ہو جاتے ہیں آپ کا ایک لائن ہے کہ ہم کام کر رہے ہیں ہماری مشنیری کام کر رہی ہے دہشت قانون کا خوف لانے کے لیے کیا وہی سوال ہے کہ کیا یہ خوف نہیں آ پا رہا ہے اور سبتہ دھاری دل کی ودھائک ہی بار بار اس مقصد کو توڑ ہیں کانگریس کے ایک ودھائک لڑکی کا پرن پہلے کرتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ سرکاری مشنیری جو کوشش کر رہی ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کوشش نہیں کر رہے ہیں کوشش میں خلل آپ کے اپنے ہی کر رہے ہیں دو بات ہیں پہلی بات تو یہ کہ چیزوں کو پیش کرنے کا طریقہ تھوڑا اتیرنجنا بھرا ہے جیسے دیکھئے آپ نے بکرم بیدھائک کی چرچہ کی آج ہی یہاں معاملہ پرکاس میں آیا کانگریس پارٹی کے سارے بریشت نیتاؤں نہیں ہے گھوشنا کی کہ دوسری پائے جانے پر کروائی ہوگی ترانت ایف آئی آر لوج ہوا اما سوڑھی تھانے میں ان پر کانون کروائی کرے گی تو جب تک ماملے کانون سندھان نہیں ہوتا ہے ستے کیا ہے اُبھر کر سامنے نہیں آتا ہے دوسری بات ہے دوسری بات ہے یہ سمبھو نہیں ہے ہماری کارج پرنالی کو آپ دیکھیں کبھی کانون کے تو راستے میں کوئی سمجھ ہوتا ہوئی نہیں سکتا کانون کے راستے میں کوئی سمجھ ہوتا ہوئی نہیں سکتا پولیس چھڑاتی ہے ہمارے پہلے کا بھی یہ بتاتا ہے کہ اس مددے پر ہم نے کبھی کوئی کمپرمائز نہیں کیا دوسری بات ہوتا ہے آپ اسے بھی خوف کے دائرے میں آپ لینا چاہیں گے کہ خوف ہے کہیں خوف ہوتا تو دوسری بار نہیں ہوتا نہیں نہیں دیکھئے پہلے بار کا معاملہ کیا تھا دوسری بار کا معاملہ کیا تھا دونوں طرح کے معاملے کو ریلیٹ کر کے اگر پیش کریں گے اسی لڑکی کا پر پر رکھوا ہے میری سمجھ سے پر ہے ایف آئی آر ہو گیا ہے ایف آئی آر ہونے کے بعد ساری باتیں سامنے آ جائیں گے ہتھیا کے معاملے میں جیل بھیجے گا آپ نے سرفراج عالم کے معاملے میں دیکھا کہ کیا ہوا تم نہیں آپ کو اپنی اور سے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کارروائی کر رہے ہیں لیکن بار بار آپ کی کارروائی کے باوجود شاید جو آپ کہہ رہے ہیں آپ کی جو لائن ہے خوف ہم ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ شاید خوف نہیں ڈال پا رہا ہے میرا سوال یہ ہے اور یہ گمبیر ہو سکتا ہے آپ کے لئے بھی ہو سکتا ہے اسے ایکسپٹ کر رہے ہیں بیہار میں کانون بیوستہ کے مسئلے پر ہم نے خود اپنے لئے کچھ مانک تائے کیے ہیں کچھ سٹینڈرٹ تائے کیے ہیں اور اون مانکوں سے ہم خود پسند نہیں کریں گے ہمارے لئے اگر چناؤتی ہے تو اس چناؤتی کو شکار کرتے ہیں چناؤتی ہے نا راحل تیواری جی بھی ہمارے ساتھ ہیں رجیڈ کی ویدھائک اور ہمارے ساتھ سے جڑ گئے ہیں سنجے مہیوک صاحب بی جی پی کے ویدان پارشت راحل تیواری جی رجیڈ کی ویدھائک کنتی دیوی کے بیٹے پر پہلے سے ہی آروپ فرار وہ پہلے سے ہی اور اس کے بعد اس طرح کے گھٹنا سامنے آتی ہے دیکھیں ویدھائک رجیڈ یا جیڈیو یا کانگریس اگر سامنے آتی ہے کوئی گھٹنا تو پرسپشن لوگوں کے ذہن میں یہ بنتا ہے عام آدمی سوچتا کیا ہے اچھا ستتا کی حنک ہے یہ کیا آپ اس سے انکار کر سکیں گے کہ اگر ستتا میں آپ ہیں تو آپ پر زیادہ ذمہ داری ہے آپ سے زیادہ امیدیں ہیں اور آپ کی ویدھائک یا آپ کی ویدھائک کے پریجن اگر کچھ ایسا کرتے ہیں اور انہیں شرعہ ملتی ہے تو میرے خال سے یہ سوال آپ پر اٹھے گا بلکل جو آپ بات کر رہے ہیں کنتی دیوی کے لڑکے ہیں ان کا پرانا کیس بھی آپ بتا رہے ہیں کہ ہم کو تو پتا نہیں ان کے اوپر کیا کیس ہے لیکن کل کی جو گھٹنا ڈاکٹر صاحب کے ساتھ مار پیٹ کی جو گھٹنا تھی جسے صاحب سے دکھائے جا رہا تھا ٹی وی پہ کہ ان کو بری طرح مارا گیا ہے ابھی ان کا آپ کے ٹی وی چنل کے میں ہم میں دیکھا ہوں کہیں چوٹ ہے کہیں کچھ ہم کو نظر نہیں آیا ہے مار پیٹ تو غلط چیز ہے لیکن ہم لوگوں کے اوپر بھی جمواری بہت زیادہ ہو جاتی ہے لوگوں کی کہ آپ چن کے آئے ہیں چوٹ آپ کو نظر نہیں آئی پرتینیدی ہے سو یہ جانچ کبھی سے ہے آخر یہ گھٹنا جو گھٹی ہے ڈاکٹر صاحب اور ان کے بیچ میں یہ بھی ایک جانچ کبھی سے آخر گھٹنا کیوں گھٹی ہے یعنی آپ پاکٹی کے گھٹنا سے انکار کر رہے ہیں نہیں نہیں بلکل مار پیٹ ہو یہ کہاں بول رہا ہے آپ کہہ رہے ہیں چوٹ لہا آپ کو دیکھی نہیں جس حساب سے دکھائے جا رہا تھا اس حساب سے ڈاکٹر کو میں نے بھی ٹی وی میں دیکھا ہے تو میرے کہنا یہ جانچ کبھی سے آخر یہ ماملہ آخر یہ مار پیٹ تک ماملہ کیوں گیا کیونکہ میں بھی ایک چھتر کا پرتینیدی کرتا ہوں میں لے ہوں کئی بات پریسانی ہم لوگ کو جھننا پڑتا ہے آدیکاریوں کے بیچ میں وہ شاید دوسرا پہلو ہے وہ دوسرا پہلو ہے کہ وجہ کیا ہے اگر کسی بھی گھٹنا میں اگر سن لکتا ہوتی ہے تو ایک سوال تو کھڑا ہوتا ہے پرسپشن تو یہ بنتا ہے بلکل مار پیٹ تو ہم بولتے ہیں کسی بھی سٹینٹ جا کے مار پیٹ ہم لوگ کو نہیں کرنا چاہئے کیونکہ ایسے پریوار سے آتے ہیں صرف آر جیڈی کی بات میں نہیں کرنا ہوں سر آپ صحیح ہوگی دل بھی ہیں سوال آپ سے بھی ہو سکتا ہے جیڈیو کانگریس آپ تین دل کے سرکار ہیں اور تینوں دلوں میں سے کسی کے بھی پرتندھی اگر اس طرح کی واردات کرتے ہیں کسی لڑکی کا پرن یا چھڑکھانی سوال تو اٹھے گا بلکل لڑکی کا پرن کا ماملہ ہے یہ بھی جانچ کبھی سے ہے کہ لڑکی کا پرن ہوا ہے کہ پریم پرسنگ کا ماملہ ہے یہ تو ماملہ بعد میں پتا چلے گا تو دونوں کیس میں انتر ہیں اگر پرن اور لڑکی کا پرن پرسنگ کا ماملہ میں ایک پرسپشن کی بات کر رہا ہوں کیا آپ یہ ماننے کو تیار نہیں کہ ایک میسیج گلت جا رہا ہے میسیج پارٹی کبھی بھی الاؤ نہیں کرتی ہے یا کوئی بھی کانون الاؤ نہیں کرتا ہے کہ آپ کوئی بھی گلت کام کریں اور آپ کے ان ماننیوں کی وجہ سے بی جے پی کو موقع مل رہا ہے سنجی صاحب موقع آپ کو مل رہا ہے لیکن کیا یہ سوال آپ سیاست کے لیے اٹھا رہے ہیں کیونکہ کاروائی تو ہر گھٹا کے بات سرفراج ظالم کے کاؤدارن ہے ہم اسے موقع کے روپ میں دیکھتے ہی نہیں ہیں ہم تو اسے مانویے سنبیدنا کا وشہ مانتے ہیں ہم مانتے ہیں کہ اس پر کوئی بحث نہیں چھیڑنے چاہیے اس پر کوئی کاروائی کے سندر میں سبھی دلوں کو مل کے اس کے لیے مان کرنا چاہیے اس عراجک اسثتی کے لیے جباب دے لوگوں کو اس میں کہیں نہ کہیں کانون کا سکنجہ کسنا ہوگا میرا سیدھا ماننا ہے جس طرح سے یہ دور چل رہا ہے جس طرح سے ٹرین میں ہوتا ہے جس طرح سے آج کی گھٹنا ہے اس کے پور جککن پور کی گھٹنا ہے مطلب ایک عراجک اسثتی آگئی ہے اس اسثتی کے لیے کم سے کم بحث نہیں چھیڑنے چاہیے اس کے لیے تو کاروائی کرنی چاہیے کاروائی نہیں کر رہی ہے کیا پولیس یعنی پریاب کاروائی ہوتی تو ایسی اسثتی نہیں آتی ہم تو گوہار لگا رہے ہیں آپ پرچند جنہ دیش کے مالک ہیں پرچند جنہ دیش کے مالک ہیں اس لئے ہم گوہار لگا رہے ہیں ہم بھی پرچند بیکھے لوگ ہیں ہم نے کروائی ہمارے پارٹیس سرکراج بھائی کو کونسے ماملے میں کاروائی نہیں ہوئے آپ بلکل سوال اٹھائیے سنجے مہیوک صاحب گوہار مطلب لگائی سوال اٹھا سکتے ہیں کس ماملے میں کاروائی نہیں ہوئی میرا سیدھا ماننا ہے کہ یعنی سرکار کی ہنک ہوتی سرکار پر اعتوار ہوتا تو اس طرح لگاتار اپرات کے گھٹنا نہیں بڑھتے مطلب ایک طرف کاروائی ہو رہی ہے یہ مان رہے ہیں آپ لیکن کاروائی ہونے کے بعد بھی ہنک برقرار ہے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں تورنت آپ کو سجا ہوتی ہے تورنت آپ کو بیل ہوتا ہے کس طرح سے کاروائی ہو رہی ہے مجھے نہیں جانے میں ایک چھوڑ سا بریک لوں گا کاروائی پر بھی سوال اٹھ رہے ہیں اور کاروائی اگر ایک طرف ہوتی ہے تو دوسری طرف گھٹنا ہے کیوں ان لگتی ہیں جو خوف کی بات ہو رہی ہے بار بار میرا concern صرف اتنا ہے کاروائی اگر ہو بھی رہی ہے تو خوف کیوں نہیں بن پا رہا ہے قانون کا عام لوگوں میں اپرادیوں میں اور یہاں تک کے مانانیوں میں ایک چھوڑ سا بریک جلد حضر ہوتا ہے آپ جب ایک سوال اٹھ رہی ہے آپ جب ایک سوال اٹھ رہا ہے اس کا انتر اس کا سکوپ آپ کم کرتے ہیں کبیر کا ایک دوہا ہے آئے جب سنسار میں جگ ہسا ہم روئے ایسی کرنی کر چلو تم ہسو جگ روئے اور سیاست دن ماملوں پر کیسے رفتار پکرتی ہے یہ چار بیان بتاتے ہیں ہم بحث کے شروعات کریں گے اس سے پہلے جو کلچہ رہا ہے اس سے نیتیس جی نے گھٹوندن کیا ہے تو اس کے پینام ان کو ہوگتنے پڑیں گے ان لوگوں نے جس پکار سے وہ چھنکل راجیتی پہلے بھی کی ہے راجیتی کا دورپیوگ کیا ہے ویسے ہی گھٹنا ہے پھر گھٹنے والی اور ساکشہ دھارن آپ کے سامنے ہیں گیا کی گھٹنا یہ گھٹنا ہمیں کوئی کمی نہیں آئے گی چونکہ نیتیس کمار جی نے ستہ کے لئے جو سمجھوتا کیا ہے جس گھٹوندن کے ساتھ اس کی پینام ہونے ہونے ہیں اپنے جو ستہ دھاری دل کے بدائے ہیں ان کے اوپر کاروائی کر کے یہ صاف صاف میسیج دیا ہے کہ آپ کوئی بھی وقتی ہوں کتنا بھی انپورٹنٹ ہوں اگر آپ گھر کانونی کام کریں گے تو آپ کے اوپر کاروائی کی جائے گی تو جو بھی وقتی ہوں گے جو گھر کانونی کام کریں ان پر کاروائی کی جائے گی یہ تو سرکار کا بڑا صاف اور کلیر میسیج ہے ہارانے بیہار میں آپ نے دیکھا کہ بیدھائیق لوگ ٹرین میں شرکانی کا عروف لگا چاہے بیدھائیق کو بھگانے کا عروف لگا سبوں پر کاروائی ہوئی ہے یہ نیتیش کمار جی کا راج ہے کانون کا راج ہے نیتیش کمار جی کے راج میں کوئی بھی بیکتی کتنا براہ بھی رسوک والا بیکتی ہوگا اگر غلط کام کرے گا اپراد کرے گا جیل کے سلاکوں کے پیچھے رہے گا سنجا محیق صاحب اس دعوے پر آپ کو اعتبار کیوں نہیں ہے چیک شکر کہا جا رہا ہے کہ صاحب کوئی بھی ہو کانون اپنا کام کرے گا ہم تو دیکھ ہی رہے ماننی منطری جی نے کہا کہ کانون اپنا کام کرے گا ماننی پروکتہ مہدے نے کہا کہ کانون کا راج ہے اور یہ کانون کا راج ہے تو جو آپ کی پارٹی سے ماننییں بنیں انہی لوگوں نے کانون کو ہاتھ میں لے لیا وہی لوگ اپنا نرنے سنا دے رہے ہیں وہی لوگ چیکہ سالے میں جا کے ڈاکٹر کو پیٹ دے رہے ہیں تو یہ کیسا راج ہے یہ کونسا راج ہے اس راج کا جواب دے کون ہے مانمی لالو پرساد جی ہیں مانمی نتیج جی ہیں یہ سرکار کو تیہ کرنا ہوگا جواب دے کا مطلب لالو جی کہاں اس میں دونوں پارٹی کا گٹ بندن ہے کانگریس کا گٹ بندن ہے ہم تینوں دلوں کے سنجکت سرکار کو اس بات کے لیے جواب دے مانتے ہیں کہ اس طرح کی عراجت استطیع آئی ہے تو اس کے لیے جواب دے یہ مہا گٹ بندن جس مہا گٹ بندن کہہ رہے ہیں کہ نتیج جی کہہ رہے ہیں نتیج جی کے نترتو پر بھی آپ کو سوال ہے کیا مہا گٹ بندن کے نترتو پر میرا سیدھا سوال ہے نتیج جی نترتو کر رہے ہیں مہا گٹ بندن کے تینوں دلوں کے لوگ سب نتیج جی کے نترتو پر آپ کو سوال ہے کیا چہرے ساپ ہو گئے ہیں نور شرما صاحب مہا گٹ بندن کے تینوں دلوں پر آ لیکن نترتو نتیج جی کر رہے ہیں خل کر رہے ہیں پتہ نہیں کیوں کہنا نہیں چاہ رہے ہیں لیکن سوال دیکھیں یہ عراجت استطیع یا قانون اپنا کام کرے گا یہ بار بار بولنے کی آپ کو ضرورت پڑتی کیوں ہے کاروائی ہونے کے باوجود دیکھیں ایسا ہے کہ بی جے پی بی بی جے پی کیا بولتی ہے بی جے پی گھٹناوں کو کیسے پروستی ہے اس میں کتنا نمک ملاتی ہے کتنا مرچ ملاتی ہے یہ بی جے پی کا اپنا عبیاء پار ہے مجھے اس پر کچھ نہیں کہنا ہے ہمارے لئے مہت پر یہ ہے کہ ہم بیہار کی جنتہ کی بہتر سے بہتر سیوہ کیسے کر سکتے ہیں ہم اپنے ماپ دنڈوں پر کھرا خود کیسے اتر سکتے ہیں دوسرا پہلویا ہے کہ ان کو بیہار میں عراجتہ بس میں ایک لائن بولنا چاہوں گا جہاں ان کی سرکار ہے دلی میں ایک اے ایسائی بندوق کی نوک پر لڑکی کے ساتھ بلاتکار کرتا ہے دلی میں دلی میں ہونہار موڈی جی کے سرکار بننے کے بعد مہلاؤں سے بلاتکار کے ماملے میں ایک سو تیرہسی پرسنٹ کی پر ہی ہے میں پرسنگ بس بتا رہا ہوں دیکھیں میں پرسنگ بس بتا رہا ہوں میں اس پر نہیں بس بتا رہا ہوں میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے تو دکھا دیا کہ ہم نیائے کرنے میں کوئی بھید بھاو نہیں کرتے ہیں لیکن آپ کے کیبنیٹ میں نیحال چند مگھوال نامہ کی ایک بلاتکاری وقتی بیٹھا ہوا ہے آپ اسے پہلے کیبنیٹ سے باہر نکال لیے کہاں لے جارہاں آپ کے گھر میں جا رہے ہیں وہی آپ کا گھر ہے وہی آپ کا گھر ہے ان سوالوں کا جواب تو بیہار کی جنتہ دیکھ رہی ہے بیہار کی جنتہ دیکھ رہی ہے ہمارے دورہ دیے جانے والے جواب کو بیہار کی جنتہ دیکھ رہی ہے کہ ہم کوئی بھید باؤں نہیں کرتے ہیں لیکن تب کیا ہے تب کیا ہے بیجیٹی ایک پرسپسن بنانے کا جھوٹا پرسپسن بنانے کا پیاس کر رہی ہے موقع لیکن آپ دے رہے ہیں موقع آپ دے رہے ہیں موقع تو ایک سکر موقع تو آپ کے ہی ودھائک دے رہے ہیں اگر آپ وادیک روپ سے اس طرح کی گھٹنائیں ہو رہی ہیں تو پھر ہمارا نظریہ کیا ان گھٹنائیں کو دیکھنے کا اس پر بھی تو بیچار ہو جائیے آپ اپنے نظریہ کے ساتھ ساتھ دوسرے کے نظریہ کو بھی دیکھیں گے تب تو ستیو بھر کر ساتھ جائے آپ نے ستیو بھر کر ساتھ جائے سر میرا سوال سیدھا سا ہے آپ کارروائی کریں گے آپ چلیں ٹھیک ہے آپ کی پارٹی کے کوئی ودھائک ہے یا ان کی پارٹی کے کوئی ودھائک ہے سرفراز آلم صاحب کو نلمت کر دیا لیکن بار بار کارروائی کے باوجود اثر کیوں نہیں ہو رہا ہے میرا سیدھا سوال ہے ایک خوف کیوں نہیں بن پا رہا ہے خوف ملکی اس طرح کا کانون کا خوف نہیں نہیں کانون کا خوف کانون اپنا کام کیا سرفراز آلم کی گھٹنائیں ابھی ایک تو دو پہلے دن ہوئے ہیں میں ایک بات بتا دوں کہ ان لوگ بی جے پی والے سریش نیتا ان لوگوں کا بیان بھی سنیے گا تو مہا گھٹمندن میں صرف ٹارگیٹ ان کا لالو جادو ہی رہتا ہے نیتیس کمار کا انگینسٹ میں لوگ نہیں بولتے ہیں کہ سرکار دوسی ہے ان کا سیدھا سیدھا آپ چاہتے ہیں بولا جانا چاہیے میں نے بالکل سرکار دوسی ہے یہ بولا جانا چاہیے کوئی دوسی نہیں سرکار کی اس میں کوئی دوسی نہیں ہے سرفراز بھائی ٹرین میں چڑھے ٹرین میں چڑھے جو معاملہ آپ لوگوں نے دکھایا تھا ہم اخبار میں ہی پڑے تھے کہ وہ معاملہ نہیں تھا سر اے فائر درز ہوگی اب ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس میں جرور بہت ہوئی ہوگی جرور بہت ہوگی اس میں ہم کا اس میں لمبا چڑھا سلال پوچھا گیا اس کے بعد ہے فائر درز کی نہیں سر پارٹی نے آج آپ آپ بچاؤ کر رہے ہیں نہیں ہم بچاؤ نہیں کر رہے ہیں پارٹی نے ان کو غلط دیکھا یہ جانچ کبھی سے ان کے ساتھ چھڑ کھانی ہوئی کیا میٹر ہے ہم پہلے ہی بتاتے ہیں جانچ کبھی سے سبھی معاملے ہوتے ہیں دوسری بات لیکن بار بار ایسے انسیرنج آنا بار بار ایسی گھٹنا ہے سامنے آنا پرسپشن بناتے ہیں اگر بی جے بی والے تو آپ کے ودایت موقع دے رہے ہیں میرے کہنے میں جانچ کبھی سے ہے کہ دکٹر صاحب اور کنتی جی کے لڑکے کی بیچ میں کیا معاملہ ہوا جو معاملہ جانچ ہم لوگ یہاں پر نہیں کریں گے دیکن یہ پرسپشن بنانے کا موقع یا بنا کوئی رہا ہے تو آپ کے ودایت دے رہے ہیں میرے پارٹی کے ماننے لالو جی ہر پارٹی کے میٹنگ میں ہم لوگ کو سمجھاتے ہیں کہ یہ چنوٹی ہے آپ لوگوں کے لیے کوئی چنوٹی نہیں ہے یہ سماج میں ہم لوگ بڑھ رہی ہیں کوئی نہیں بڑھ رہی ہے یہ مددہ بنایا جا رہا ہے دیکھئے ہم پرسپکش میں ہیں ان کو اپنے کتھنی اور کرنی میں بھروسہ کرنا ہوگا یہ جو کہتے ہیں کہ ہم راج قائم کریں گے تو آخر اثر کیوں نہیں پڑ رہا ہے بہت شکریہ وقت یہیں ختم ہو رہا ہے معافی چاہوں گا معافی چاہوں گا وقت یہیں ختم ہو رہا ہے بہت شکریہ آپ سبھی کا نمسکار موسیقی